اپیسوڈ نمبر چار خموشی کا رات چار سو چھایا ہوا تھا وہ ابھی تصنیم بیگم کو سلاقہ اپنے کمرے میں آئی تھی کافی دیر تک وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھی اسے وجدان کے بچپن کی قصے سناتی رہی تھی جنہیں اس کا حس حس کا برا حال تھا یہاں تک اس کی آنکھوں میں آنسو آگے تھے وہ جلدی سونے کی آدھی تھی اس لئے ان کے سوتی وہ اپنے کمرے میں آگئی تھی وجدان ابھی تک نہیں آیا تھا ایسے میں اپنی گھر والوں کی یاد اسے بری طرح آئی تھی کتنی مگن زنگی تھی ان کی اپنی سوچوں سے نکلی تو دھیان اس کا سامنے رکھی وجدان کی تصویر پر گیا تھا اس نے وہ تصویر اٹھاتے غور سے دیکھا وہ بہت حسین تھا کہ کوئی بھی اس پر مر مٹ جاتا مگر وہ اس کا نصیب بنا دن کا منظر یاد آتی اس کے چہرے پر شرمے کی مسکرات نے ڈیلہ جمائے تھا بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے لبوں پر گئے تھے جہاں اس کا لمس ابھی محسوس ہوا تو اس کا دل تیسی دھڑکا تھا وہ نہ ہو کر بھی ہر جگہ تھا اسے ختم میں وہ محسوس ہو رہا تھا اس کا لمس اسے اپنے وجود کے ہر اسے پر محسوس ہو رہا تھا اس نے آنکھیں مون کر اس کی تصویر کو سینے سے لگایا تھا چہرے پر شرمے کی مسکرات چھائی ہوئی تھی یوں جیسے وہ اس کے سامنے ہو اتنا خوبصورت احساس اسے آج تک محسوس نہیں کیا تھا اور اب جب یہ احساس محسوس ہوا تو وہ اس سیر سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی گڑی گیرہ بجا رہی تھی جب گاڑی کے آواز سن کر وہ اپنی سوچوں سے نکلی تھی یہ آواز ولٹان کی گاڑی کی تھی اس نے جلدی سے اس کی تصویر ایک طرف رکھی تھی اور کچھ آنکھیں مونتے لیڑ کی کمرے کے دروازہ کھولے اس کا دل دیری سے دھڑکا تھا وہ خود میں اتنا حصلہ نہیں پاتی تھی کہ اٹھ کر اسے کھانے کئی پوچھ لے وہ جو تھکا آ رہا تھا اسے سوتے دیکھ کر سکون کا سانس لے وہ بھی اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا اس کے ماں باگ کے متعلق اسے دچکا تو اس بات سے لگا تھا کہ اتنی سیکیورٹی کے بعد جتنا کچھ ہو گیا اور اسے بتا نہیں لگ سکا وہ پشتا آ رہا تھا پینڈا پروائی پر اس سے کیسے اتنی بڑی کتا ہی ہو سکتی ہے وہ پاگل ہو رہا تھا چینج کر کے وہ بہر آیا اور لیٹ ساف کرتا اپنی جگہ پر لیٹا تھا اس کے یوں پاس لیٹنے پر وہ خود میں سمٹی ہو اس کی سوچوں سے یہ اکثر ننجان تھی پجڑان نے ایک نظر اس کے سوتے وجوہ کو دیکھا اور سرگر سلکائی دل میں ٹھے سے اٹھی تھی اگر کوئی اس کے اندر جھانک لیتا جو اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ جاتا مگر ایسا اب تک کوئی نہ تھا سرگر کی بدبو محسوس کر وہ شرم سے سائٹ رہتی ایک دم اٹھی دی آپ سرگر کیوں پی رہے ہیں سوری میرے نین خراب کر دی شرمین تھا ہوتی اس نے سرگر بجائی تو وہ فوراں سے نام بسہر ہلا گئے آپ پریشان لگ رہے ہیں سب ٹھیک تو ہیں اس کی پریشان ہو کر وجدان نے گیرہ سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا تھا میں ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوا بس ایک کیس کی وجہ سے تھوڑا الجا ہوا تھا تم سو جاؤ اتنا کہتا وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تو اس نے بدلے انداز پر وہ چونکی تھی اس وقت کیا کرنا چاہیے تھے اسے سمجھ نہیں آر تھا کیا کروں کیا نہیں پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے بائی لانچ میں آئی جہاں وہ صوفی کی پرش سے سر ٹکا آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا وجدان کوئی پرابلم ہے تم اسے شیئر کرے ایسے اکیلے تو پریشان نہ ہو اس کے پاس بیٹھتے اس نے احساس اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اس نے سو آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا میں بہت بے سکون ہو رہا ہاتھ سے زیادہ چانک اس کے گلے لگتے وہ بولا تو اس کے لہجے میں نمی محسوس کرے اس کا دل دکھا تھا ریہا نے اس کے گرد اپنے بازو سختی سے لپیٹے تو وجدان اس کے کندے پر اپنے لب رکھے تھے مت ہو بسکون دیکھے گا سب ٹھیک ہوگا مجھے دیکھیں میں بھی تو پر امید زندہ ہوں امید پر زندہ ہوں ریہا اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بات ہی جسے سن کر وہ بری طرح چوکی تھی وجدان کیا اس بات کا تعلق میرے بابا سے ہے اس کی سینے سے ہرٹے وہ پوچھ بیٹھی تو کچھ سوچ کس نے اسے سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا کینگ نے تمہارے گھر پر عملہ کر دیا تمہارے ماں اسپتال میں ہیں ہوش میں نہیں ہیں اس صدرہ صفیر کے گھر کل صفیر اور اس کا نکاح ہو جائے گا اگر صدرہ راضی ہوتی ہے اس کی بات پر اس سے سکتا ہوا اس کی ویسے اس کے گھر والوں کی ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا آنسو اس کی آنکھوں سے روا ہوئے تھے درست اس کا دل بے حال تھا رہا پلیز حمد کرو اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چن گیا مگر اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا درست بہت تھا حد سے زیادہ وجدان نے اسے اپنی سینے سے لگا کر اسے رونے دیا تھا اگر ایسا نہ کرتا تو وہ پینک ہو جاتی میں سب ٹھیک کر دوں گا رہا گنہکار کو اس کے ایکیے کی سزا ہر حال میں مل کر رہے گی سب دوپے تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا تھوڑا برداشت کرنا ہوگا میری بات کے یقین کرو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا رو نہیں اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اسے مسلسل پر سکون کرنا چاہ رہا تھا جو اس کا سہارہ پا کر اسے سکھ اٹھی تھی پجدان مجین لوگوں سے ملنا ہے پلیز ابھی وقت نہیں ہے رہا ابھی نہیں کینکہ کتے ہر جگہ گھوم رہے اور میں بھی نہیں جانتا کہ ہم لوگوں سے کون اس سے ملا ہوا ہے ہمیں ہر ایک قدم پھونگ پھونگ کر رکھنا پڑے گا اگر کبھی تم منظر پر آتی ہو تو تمہیں پھر سے یہاں سے لے جائے گا اور ہم اس تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے تو کب تک مجھے یوں چھپنا ہوگا بجین کب تک میرے نام ملنے پر اس نے دیکھے نہ میرے گھر والوں کسا کیا کر دیا کچھ نہیں کیا میری بات سنو رہا وہ صرف کچھ خاص لوگوں کو نشانہ بنا رہے ریپورٹ کے مطابق ہر لڑکی اس کے نشانے پر نہیں ہیں بلکہ کچھ خاص وہ بہت کچھ کہتے کہتے رکا تھا کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں تھا تم مجھ پر پروسہ کرو پلیز واجدان کے کہنے پر اس نے سر ہلایا اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا واجدان نے اسی سے اپنے بازوں میں اٹھایا اپنے کمرے میں آکر سے بیٹ پر لٹھایا خود دوسری طرف آتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور دونوں پر بلینکٹ ٹھیک کیا تھا وہ اس وقت اس کے حسار میں کہتی بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں تمہاری پیرنس کا خیال خود کو بلکل بھی اداس نہیں کرنا نہ اب ان آنکھوں میں آنکھ سوائیں اس کی نام آنکھوں کا اپنے لبوں سے چھوٹے اس نے سرگوشی کی تھی ریہا نے اپنی بند لرستی پلکوں پر اس کا سلکتہ لمس محسوس کیا تو اس کا گریبان وضبوطی سے تھاما تھا پجڑان نے ایسا اس کی گال پر اپنے سلکتے لب رکھیا پھر گال سووتا ہے اس کی تھوڑی کو اپنے لبوں سے چھوٹا اس کا سین چہرہ دیکھنے لگا جو رونے کی ویسے الال سرخ ہو رہا تھا اس کی بند یا گوٹی لبوں پر اپنے لبوں کی محل لگاتے وہ مدود سے اسے خود میں قید کر گیا اس کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہے ہیں ہن اس کی گردن کے گر اپنے ہاتھ باندے تھے وہ مدود سے اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں اتا رہا تھا اس کی لبوں کو ازادی دے دیستے محمور نکاؤں سے اس کی بھیگے لبوں کو اپنے گوٹے سے چھوہ اور پھر ایسے سے جوکر اس کی شہرہ کو اپنے لبوں سے چھوہا اپنی انگلی کی پور سے اس کے چہرے کہے کہ ایک نقش چھوٹا وہ اس کے کان کو اپنے لبوں سے چھوٹا اس کے سر سینے پر رکھتے سے خود میں چھپا گیا سوچو جان ابھی صحیح وقت نہیں آیا اتنا کہتا وہ اسے خود میں بھینچ کر آنکھیں مون گیا تو ریحہ نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا وہ کل راہ سے یہاں موجود تھی ایک قیامت تھی ان لوگوں پر آئی تھی اور اب چیزیں مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی صفیر کی امین بہت اچھی تھی اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی مگر ابھی جو کچھ صفیر سے کہہ کر گیا تھا اس نے اس کا دل دماغ چنجھوڑ کر رکھ دیا تھا بھلا وہ کیسے اپنی بہن کے منگیتر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے مگر ابھی صفیر کی امین اسے بہت کچھ سمجھایا تھا اور اب اس کے پاس اس رشتے قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا مل سکا انکا ہو جانا تھا اس کی بہن اور باہب کے بغیر مگر اب حالات کا یہی تقاضی تھا اور یہ کروک گھونٹ پینا تھا وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کے دوازہ نوک ہوا وہ ایک سمبل کر بیٹھی تو دوازہ کھول اور آنے والا صفیر تھا جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹری تھی اب امین بتا رہی تھی کہ تم نے کھانا نہیں کھایا تو میں کھانا لے آیا ہوں سوری بس وہ مجھے بوک نہیں تھی شرمنگی سے اس نے سار چکایا وہ لوگ پہلے ہی ان سب کے لیے اتنا کر رہے تھے اور وہ مزید سے پریشان کر رہی تھی سوری کے بور سمجھ سکتے ہوں آسان نہیں ہے یہ سب قبول کرنا اس کے پاس بیٹھتے ہو بولا تو ذرا سا کھسکی تھی امی نے بتایا کہ تم نکاح کے لیے راضی ہوگی ہو تو میں نے سوچا تم سے کچھ باتیں کلیر کر لوں جی وہ میں اتنا ہی بول سکی نکاح میں کسی بھی طرح کی دباؤں میں آ کر نہیں کر رہا ہوں اور جب تم میری نکاح میں آگی جو تمہارا وہی مقام ہوگا جو میری بیوی کا ہونا چاہئے رہے ہاں میرے ماضی تھا میں اس کی حفاظت کروں گا اسے ڈھونڈوں گا مگر مجھ پر صرف تمہارا حق ہوگا میں پوری دلی رضا مندی سے اس رشتے کو قبول کر رہا ہوں اور تم سے بھی اس کی امید رکھوں گا اس کی بات پر واسطہ سے اپنا سر چکا گئی تھی کیونکہ اب بولنے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا کچھ بھی نہیں یہ میں سمجھنا سے درہا کہ میں ماضی میں رہ کر تمہارے ساتھ نئنصافی کروں گا مجھے آپ پر ایکیر ہے سفین مگر میری بین میرے پارے میں کیا سوچے گی اس کی منگیتر کے ساتھ وہ بہت کچھ کہتے کہتے چپ ہوگی وہ کچھ نہیں سوچے گی کیونکہ حالات کی نزاکت کا اسے بھی اندازہ ہے میں بینہ کسی رشتے کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا اور اگر تمہیں اکیلہ چھوڑا تو کنگ تمہیں نقصان پنچا سکتا ہے کھیل بہت بڑا خوفناک ہے یہاں سے نکلنا برکل بھی آسان نہیں ہے میری بات کو سمجھو سب بھول کر آگے پڑھو اس کا ہاتھ تھامتے اور نرمی سے بولا تو سر ہلا گئی اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا یہاں سے زادی حاصل کرنے کا میں سمجھ رہی ہوں میں آپ کے ساتھ قدم پر اس کے اپنی بہن کو بچانے کے لیے مجھے جان بھی دینی پڑی میں دوں گی صفیق کیونکہ بینہ قصور وار ہوئے ہم لوگوں نے بہت برا وقت دیکھا ہے میرے ماں باپ اسپتالوں میں ہے بستر پر پڑے ہیں میں بگھر ہوگی میری بہن میں نہیں چانتی وہ اس وقت کہاں ہیں لیکن میں ہر وقت دعا کو رہتی ہوں اس کے لیے اللہ سے صحیح سلامت رکھے اور وہ جل ہم لوگوں کو پاس واپس آجے کہتے ہو اس کی آنکھیں نامتی وہ رو رہی تھی صفیق ناکھیں پڑھ کے اسے گلے لگائے اس کا سارا پاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی وہ بہت حرکت بس طرف پڑی اور وہ درندہ سے نوج کا سوٹ رہا تھا آج اس سے یہاں آئی تیسا دن تھا ان تین دنوں میں اس کی عبرو پریزی ہوئی تھی اس کی عزت کی دجیاں بکھیر دی گئی تھی وہ رو رہی تھی لیکن اب تو رونا بھی جیسے ختم ہوتا جا رہا تھا وہ پتھر کی ہو گئی تھی اسے ایسا لگا اس کا شور اس کا سودہ کی یہ نچانے کہاں غائب ہوا تھا اور وہ ان درندہ کے درندوں کے رحم و کرم پر تھی وہ آدمی اب کسی سے اس کو بیچنے کی بات کر رہا تھا وہ جیسے جیسے اس آدمی کی باتیں سنتی جا رہتی اس سے دنیا کے لوگوں سے گھینہ آ رہی تھی وجدان بزادے خود اس کے نکاح میں شرکت کے لئے آئے تھا وہ ایک بھائی کی طرح اس نے سب کچھ کی ایک انجان انسان کہ اپنی لئے اتنی فکر دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آیا جب وجدان اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک روان ہوا تھا اور زنگی کے اتنے بڑے دن اس کے ساتھ اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا دل سے دکھ بھو بھرہا تھا مگر وہ کمزور پڑھ کر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی اس سفیر اس کی ماں کے شکر گزار تھی کہ ان لوگوں نے سپنایا ورنہ وہ کہاں جانتی یہ دنیا تو اسے نوچ کھاتی نکاح کے بعد سفیر کے امی سے سفیر کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تو اس کا دل ایک نئی لہے پر دھڑکا تھا کل تک جو انسان اس کی بین کا دار جو اس کا ہو گیا تھا یہ سوچ آتی سارے خواب زمین پر سوکر بکھر گئے اس نے سوچ کہ اس رشتے کو نہیں نبائے گی بلکہ اپنی بین کے واپس آنے پر اور سفیر اس کی بی سے نکل جائے گی ابھی وہ اسی سوچ میں تھی جب کمرے کے دروازہ کھلا اور سفیر کمرے میں داخل ہوا تھا سلام کرتا وہ اس کے پاس بیٹھا تو خود میں سمٹی تھی سفیر ناگے بڑھ کر اس کے ماتے پر اپنے لب رکھے تو اس کی ریل کیڑی میں سنسنہ ہٹ ہوئی تھی وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر خود میں اب حمد نہیں کر پا رہی تھی سفیر رہا سب بھول جاؤ یاد رکھو تو یہ کہ میں تمہارا شور و آج ہماری شادی ہوئی اس کے ہنٹوں پر انگلی رکھتے وہ محمول لہجے میں کہتے اس کا ڈپٹے سلک کرتے بولا تو اس نے سختی سے آنکھیں مینچی تھی اس کا سر تکیہ پر رکھتے وہ اس کے اوپر آیا اور آستہ سے اس کی آنکھوں پر اپنے سلکتے لب رکھے تھے اس کے گال چھوٹے سفیر نے اس کی تھوڑی پر لب رکھے تو اس کی تھی سفیر نے چھوڑ کر اس کے چہرے پر اپنی محبت کی محل لگائی تو اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لچاتے تکیہ سے لگائے تو اس نے ذرا سے آنکھیں کھوڑ کر اس انسان کو دیکھا وہ اس کی کسی نیکی کا صلح تھا ورنہ جس طرح اس کی بین غائب ہوئی تھی تو وہ اس پر الزام لگا کر خود ایک طرف ہو جاتا مگر اس کی ضرف بہت بلند تھا وہ ارکدم پر اس کے ساتھ تھا اور اب وہ اس کے ایک ایسے رتبے پر فائز کر رہا تھا جس کا تصور تو کبھی اس نے کیا ہی نہیں تھا اس کی گردن میں چھکتے وہ اس کے خوشبو کو خود میں اتا رہا تھا صدرہ کے لئے اس سب بہت مشکل تھا اس نے گھبرا کر اس کا کندہ تھام اس کی شہر ایک پر لب رکھتے ہو ایک مدھوست اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا اور آنکھیں بند کہ اس کا الانس محسوس کر رہی تھی یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس تک کوئی ہے جو اس سے اس طرح چاہ رہا ہے پیار کر رہا ہے اسے ایک عزت بھرا مقام اپنی زنگی میں دے رہا ہے خصف پردی کے عالم میں اس نے اپنے دونوں باہن سفیر کے گلد باندھی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے تو سفیر نے اسے خود میں پھینچا تھا اور آہستہ سے ہاتھ پڑھا کر لٹ ساف کر گیا اس کی آنکھ کھولی تو خود کوئی کجیب سی جگہ پر پایا تھا اور تو کشور چیخیں حواظ بحال ہوئے تو اس نے سجے سجائے کمرے کی طرف دیکھا کار رات اس نے پانی پیا اور پیتے ہی سو گئی تھی اور اب اٹھی تو اس جگہ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی اسے اس کوٹے پر لائے گیا اس درست سچ ثابت ہوا تھا اس کشور اسے بیچ چکا تھا اپنی طلب پوری ہوتی وہ اس کا یہاں سودا کر گیا تھا اور اب اس کے آگے صرف دکھائی دی پیچھے راستہ کھائی تھی اور پیچھے کا راستہ وہ اب چننا نہیں چاہتی تھی اس نے اس سب کو قبول کر لیا اتنے مہینوں سے مخت میں دوسرے آدمیوں کے ساتھ تھی اور اب یہاں کی بائی نے جب اس کی بولی لگائی تو رات کے بعد اس کی جھولی میں پیسے ڈالے تو اس نے حیرت سے پیسوں کی جانے دیکھا ایسے مت دیکھ تیری محنت کی کمائی ہے جہاں دل چاہے خرچ کرنا بائی کی بات سنو اس کی آنکھوں میں آنسو ہے دل کا امار کیا تھا یہ جسم زندہ تھا دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کو جو صرف وہ اپنا ماضی سوچنا نہیں چاہتی اس نے اپنا نام نیاد محنت کو دل جمعی سے کیا اور بہت جلد وہ بائی جی خاص لڑکیوں میں شامل ہو گئی محض دو مہینے وہ ایک شریف آدمی کی بیٹی سے اس کھوٹے کی مشہور توائف بن گئی تھی اس کا دل پھٹتا تھا وہ خود کو نوشتی تھی چیختی تھی اور پھر اس کا وقت آیا اور ایک آدمی کا اس پر دل آگیا اس آدمی کے اولاد ہوئی تو وہ جیسے بھبر کے اس نے اس بچی کو اپنا اسے منع کر دیا وہ اس آدمی سے محبت کرنے لگی تھی جیسے خود کو سنبھال تھی بائی نے اسے کندر دیا سنبھالا اور اسے ایک ایسا عدد دیا ایک وقت آیا جب اس کوٹے پر صرف اس کا راشتہ اس کے آت کے اشارے سے لوگ چلتے تھے وہ بائی بنی محجبین بائی میز سولہ سال کی عمر میں وہ یہاں آئی تھی وہ سب سے کم عمر بائی تھی کسی بھی کوٹی کی وہ حسین تھی وہ تیس پینتیس کے انہ کے باوجود وہ بیس سال کی لگتی تھی اس کے حسن کے چرچے چاروں طرف تھے ایک رات کے لیے وہ لاکھوں روپے سمیڑتی تھی وہ اس کا خاص تھا بہت خاص جس نے خود کو کنگ کے خطاب دیا تھا وہ اس دنیا سے اپنی لڑنے کی سالیت رکھتا تھا جو اس کے دشمن تھے وہی اس کنگ کے دشمن تھے وہ دونے ایک ہی سام کے دس سے ہوئے تھے اب وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ دونے سادمی کی زندگی جہنم کر دیں گے کیوں بے چین ہو رہے ہیں وہ کب سے یوں ٹائر رہی تھی تصنیم بیگم نے سے پوچھا تو وہ ان کے پاس آ کر بیٹھے امی کیا وجدان کی شر سے کسی کے پرفیوم کی خوشبو سنگی ہیں پاگل فالتو نہ سوچا کر ایسا کچھ نہیں ہے وجدان سے وہ تو اس سے محبت کرتا ہے ابھی سے نہیں بہت پہلے سے ان کی بات وہ بری طرح چونگی جیسے کیسے ممکن تھا بلہ وہ سے دھیر پن میں پریشان ہوتی اپنے کمرے میں آگئی کل جس طرح وجدان اسے کا اور اب اس کی شر سے لڑکی والی خوشبو اس کا دل بہت دکھ رہا تھا کل وہ اس کے انتظار کہتی جب وہ آیا مگر بینہ کچھ کہے وہ سٹیڈی روم میں بن ہو گیا اور اس کے کپڑوں سے خوشبو پورا دن وہ سوچوں میں گلتی رہی آج وہ پورا دن گھر نہیں آیا تھا جب بھی غصہ ہوتے وہ تسنیم بیگم کے سونے کے بعد اپنی کمرے میں آگئی اور کمرے میں دھیرہ کر کے سو گئی کیونکہ کل تسنیم بیگم کو واپس جانا تھا آدھی رات اس کی آنکھ تسنیم بیگم کی آواز سنکر کھولی وجدان کی جگہ خالی دیکھ اس کا دل ایک بار پھر دکھا تھا سبور تسنیم بیگم کو لینے آیا تھا میڈم سر کے کچھ کپڑے دے دینے ضروری کیس کیسے سر میں کہی جانا ہے سبور کی بات پر اس کے ماتے کے بلو میں اضافہ ہوا تھا مگر بینہ کچھ چپچا وجدان کے کپڑے لاکر اس کا تھما دیئے پہلے اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا اب تسنیم بیگم بھی جانے وائی تھی زنگی اب ایک بار پھر سزاب ہو جائے گی سوچتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی تسنیم بیگم کو نم آنکھوں سلویدہ کہتے وہ اپنے کبرے میں آگے سونے لیٹھ گئی ماں باپ بین صرف دوری اور اب یہ سب بہت مشکل تھا اس کا خوش رہنا جہاں وہ خوش رہنے کی کوشش کرتی وہیں کوشنا کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ واپس سے ڈپریشن میں چلی جاتی انہی سوچوں میں گم و نین کی وادیوں میں اتر گئی تھی ویران بیان با جنگل کے پیچھو بیچ کی نفرت چاروں طرف پھیل چکی تھی ہا جہاں ایک اہم مشن کے سلسلے میں سیانہ پڑھا وہ پوری تیاری کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے والے کو تیار بیٹھا تھا اس کا دھیان سار اپنے دشمن کی جانت آہستہ سے قدم بڑھاتے بھاگئے وہ سامنے بینے اس کاٹیج کی طرف دیکھا اس کے اشارے پر ساری نفری چاروں طرف پھیلی اس نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا جانا سے ماس میں موجود وہ شخص اس اشارہ کرتا وہاں سے نکلا تھا اور اشارہ ملتی وہ کاٹیج ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین بوز ہوا تھا آہ شیڈ بوز یہاں اتنا فوراں سے نکلو سب یہاں سے وجدان کی تیز آواز پر سب چیزتے وہاں سے نکلے تھے سر ووکنگ اندر ہی ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے تم لوگ نکلو یہاں سے وجدان کی تیز لہجر پر تیز سے وہاں سے نکلے تھے وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں دیرے کا رہشت تستیم بیگم کے جانے سے گھر میں ایک دم سناٹا ہو گیا تھا وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں سناٹا تھا اور وہ گہری نین میں بستر پر نین میں گم تھی وہ فریش ہو کر اس کے پاس آ کر لے گیا تھا وہ اسے بدگمان ہو رہی تھی مگر صحیح وقت نہیں آیا تھا کہ اسے سب سچ بتایا جائے اس کے چہرے پر بکرے بالوں کو سواتے وہ چھک کر اس کے ماتے پر اپنے لب رکھ گیا تو وجدان کا لمس محسوس کر رہا نینین سے پھجل آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا تھا اسے جاگتا پاتے وجدان نے ایسے اس کی پھلکوں پر اپنے سلکتے لب رکھیا مم بتار دی تمہیں بدگمان ہو رہی ہو مجھ سے شک کر رہی ہو مجھ پر اس کی یوں ڈیریکٹ کہنے پر وہ شرمندہ ہوتی کروڑ بدل گئی تو وجدان نے مسکرہ ہٹ دباتے اس کے گیت اپنا حسار بنایا اور اس کے کندے اپنی تھوڑی چکائی تھی چلو ٹھیک ہے بیویاں تھوڑی شکی ہوتی ہیں مگر آپ کو یہ شک ہوا ہم تو گوڑے گوڑے آپ کے عش میں ڈوبے ہوئے کچھ وقت میں کسی سے عش نہیں ہوتا ترہ کر کہتے اس نے وجدان کی گریف سے نکلنا چاہتا اپنا سہار مزید سخت کر گیا اگر میں یہ کہوں یہ ایک دو دن کا نہیں برسو کا ہے تو اس کی بات پر رہے ہیں نجھٹ کے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا فضول بات مت کریں ہمیں ملے ہوئے کچھ ہفتے ہی ہوئے ہیں میرا دل رکھنے کے لیے جھوٹ مت بولی وجدان اس کے سینے پر ہاتھ ماتے وہ غصے سے بولی تو اس کا ہاتھ تھا ہم اپنے لبوں سے لگا گیا وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گا بس میرا بھروسہ رکھ اور وہ پرفیوم کے خوشبوت صدرہ کی تھی رخصتی کے وقت روئی تو اسے چپ کروایا تھا میں نے ایک بھائی کی طرح اس کے پھولے پھولے گالوں کو چھوٹے وہ بولا تو حیاس اس کی پل کے لرزی تھی اور رہی بات اس رشتے کو آگے بڑھانے کی تو اب بھی کئی رازوں سے پردہ اٹھنا باقی ہے جو یقیناً تمہاری لے قابلے قبول نہیں ہوں گے جب تک میں رازوں سے پردہ نہیں اٹھا دیتا مجھے وقت درکار ہے میری خواہش ہے جب میں تمہارے پاس آنوں تو ہمارے دمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو کوئی عذیت کوئی تکلیف نہ ہو اس کے چہرے کو تھامے وہ نرمی سے بولا تو رہا نے ذرا سا اٹھ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا تو اس کے عمل پر وجدان چوکا تھا ایک عادر فشاہ کو بھڑکاری ہو مجھے آپ کو محسوس کرنا اس رشتے کو نام دینا ہے وجدان جو ماضی تھا مجھے اس کے بارے میں جاننا مجھے حال میں جینا ہے میں آپ سے محبت کرنے لگی یہ بات مجھے کہنے میں کوئی دکت نہیں ہے اس کی گرد باہوں کے ساتھ بنائے وہ اس کے کانوں میں رس گھوزی تھی ایسے کرو کی تو بندہ وشر ہوں بھیک جاؤں گا اس کے کان میں صدگوشی کرتے سے رہا کہ کان کی لوگ اپنے لبوں میں دبایا تھا کہ ایک سسکی سسکی مو سے نکلی تھی وجدان نے غور سسکی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں صرف اس کا آق سنمایا تھا یہ کاغذات کیسے ہیں اطلاق کے کاؤزات ہیں میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں آپ پاگل ہو گئے ہیں پہلے کاموری میں نکاح اور اب طلاق کیوں ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں برباد نہیں اب بات کر رہا ہوں وہ لوگ زیادہ میرہ پیسے بھی زیادہ دیں گے تو آپ پیسوں کیلئے ہماری بچی کا سودا کریں گے سودا نہیں کر رہے اس کا مستقبل پنا رہوں وہ لوگ کبھی طلاق نہیں دیں گے اور بس مجھے نہیں پتا کچھ بھی کرتا ہی کیا ہے اگر آخر میں وہ مت ماری گئی تھی تو شادی کر دیں مگر آپ مجھے نصیت ہو گئی اب یہ طلاق ہو کر رہے گی ورنہ نکاح کی ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہماری بیٹی کو اس نکاح کا بتاؤ گی اپنے شور کی بات کرو بس ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی